پانی ہمیشہ اس طرح اسی طریقے سے شاور کی مدد سے دیا جاتا ہے تاکہ جو بیج آپ نے لگایا ہے وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں اور وہیں پیوگنا شروع ہو جائے اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں ایک سدہ بہار کے پودے سے بیج اکٹھا کر رہا ہوں اس کا نام ونکا کے نام سے اس کو پپارا جاتا ہے سدہ بہار اس کا لوکل نام ہے اور بہت ہی زبردست گرمی ہو سردی ہو اس پہ اسی طرح سے پھول رہتے ہیں البتہ سردی میں تھوڑے سے پھول کم ہوتے ہیں لیکن گرمی میں یہ بالکل اس طرح پھولوں سے بھرا رہتا ہے اور گرمی کو برداشت کرتا ہے آپ نے دیکھا میں نے اس پودے سے بیج اکٹھا رہے اور اب ہم اس گملوں کے اندر یہ چار گملے میں نے سلیکٹ کی ہیں ان کے اندر میں نے ان پودوں کی پنیری تیار کرنی ہے سب سے پہلے آپ کے جو گملے ہیں ان کا سائز کوئی بھی ہو ان کے اندر مٹی کا اچھا ہونا اچھی مٹی ہونا بہت ضروری ہے پنیری اگانے کے لئے آپ کی مٹی کس طرح کی ہوگی گسر مٹی ہو بھل مٹی ہو ریتلی مٹی ہو بھالو مٹی بھی بولتے ہیں اس طرح کی مٹی آپ کی ہونی چاہیے بلکل بھربری ویل رین سوائل ہونی چاہیے جس سے پانی آسانی سے جتنا بھی آپ پانی لگائیں وہ کھڑا نہ ہو وہ جذب ہو جائے وہ یا نیچے نکل جائے خیر پانی تو ہم نے نارمل لگانا ہوتا ہے پنیری کو صرف نمی دینی ہوتی ہے بیج کو جب تک بیج نکلتا نہیں ہے ہم بیج کو بلکل نمی دیں گے نمی برقرار رکھیں گے تو ہمارا بیج نکلنے کے بعد ہم اپنی مرجی سے تھوڑا بہت پانی لگا سکتے ہیں آپ نے دیکھا میں نے مٹی بلکل برابر کی اور بیج بکھیرنا شروع کر دیا اور چاروں گملوں کے اندر تقریباً بیج میں بکھیر چکا ہوں اور اسی طریقے سے آپ نے وقفے وقفے سے بیج بکھیر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ سے بیج کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے یا اس کے اوپر آپ نے کوکوپیٹ بھل مٹی کی ہلکی سی تیہ دے دینی ہے آپ اس کے اوپر ریت بھی ڈال سکتے ہیں یہ دھیان رہے کہ نہ تو آپ نے مٹی زیادہ دینی ہے نہ ہی آپ نے بیج زیادہ لگانا ہے تاکہ آپ کا بیج وقفے وقفے سے ہو اور اگنے کے بعد بلکل صحت مند پودے تیار ہوں پنیری تیار کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پنیری ہم دوسری جگہ پہ جہاں پہ بھی لگانا چاہیں آسانی سے لگا سکیں اس طرح سے آپ نے بیج کو مکس کرنا ہے مٹی کو برابر کرنا ہے اور مٹی برابر کرنے کے بعد آپ نے بیج بھی خیر رہا ہے بیج لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ہلکی تیار ریت کی یا کوکوپیٹ کی جیسے کہ میں نے بتایا یہ میرے پاس ریت ہے ریت میں ان کے اوپر ڈال رہا ہوں اور ہلکی ہلکی ریت ڈال دینی ہے تاکہ بیج بھی چھپ جائیں اور جب ہم پانی لگائیں تو بیج اپنی جگہ پہ اگ جائے گرمیوں کے دنوں میں یہ بہترین پھول دینے والا ایک اچھا پودہ ہے سدہ بہار گرمیوں میں بہت زیادہ پھول اٹھاتا ہے ویسے تو سردیاں گرمیاں ہی رہتا ہے لیکن سردیوں میں تھوڑی سی اس کی گروت سوست ہو جاتی ہے اس طرح ریت بھی کھیرنے کے بعد آپ نے شاور کی مدد سے پانی لگانا ہے زیادہ پریشر سے پانی نہیں دینا تاکہ آپ کے بیج ادھر ادھر نہ ہو جائیں آپ کے بیج گملے سے باہر نہ نکل جائیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو کی سمجھ آئی ہے تو میرے چینل گارننگ مائی ہو بھی کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ گارننگ سے متعلق اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچکیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ